اور ممبئی پولیس نے چلتی ٹیمپو سے 16 لاکھ کی چوری کی واردات کو انجام دینے والے آرہوپیوں کو گرفتار کیا ہے پولیس سی سی ٹی فورٹش کے آدھار پر ماملے کی جانچ میں جھٹی ممبئی کے واسے علاقے کی والی پولیس نے تین ایسے چوروں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے ایک تیز رفتار چلتے ٹیمپو سے 16 لاکھ کی چوری کو واردات کو انجام دیا پولیس نے ماملے میں شامل تین آرپی کو گجرات کے سریندر نگر سے گرفتار کیا ہے پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج کے آتر پر کارفہ میں جوٹی ہے آرپی کے پاس سے پولیس نے نو لکھ پانچ ہزار روپے نگتے بھی برامت کر لی ہے ڈیلیوری کرنے والے جو بھی ٹیمپو اگرہ ہوتے ہیں وہ تارگیٹ کرتے تاکہ دیلیوری والے دیلیوری دیکھے تراند کیس لے لیتے ہیں ان کے پاس تھوڑا بہت کیس رہتا ہے اور گوالیر میں ہوئے سڑک حادثے میں 17 لوگ کھائے لوگ ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ بس ڈرائیور کی لاپروہی کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا تھا مدی پردیش کے گوالیر میں ایک یادلی بس کے سڑک کنارے کھڑے ٹریک ٹرولی میں ٹکرانے سے بھیشن حادثہ ہو گیا جس کے چلتے پاندرہ سے زیادہ لوگ گم بھی روپ سے گھائی لوگ ہیں سب ہی گھائی لوگ کو علاج کے لیے آسپتال میں بھرتی کریا گیا ہے حادثہ اس وقت ہوا جب بس گوالیر سے مرن جا رہی تھی حادثہ پرانی چھامنی تھانا شیطر کے جلالپور کے پاس ٹریپل آئی ٹیم کے سامنے روڈ پر ہوا بس میں سوار یادلیو کا کہنا ہے کہ بس ڈرائیور کی لاپروہی کے چلتے حادثہ ہوا پولیس کے مطابق گھائی لوگ سے کچھ کو زیلہ آسپتال مرار اور کچھ کو حضیرہ سیول آسپتال اور ٹراما سینٹر ریفر کیا گیا ہے اور بیہار کے دربنگا میں پولیس سے ایک ایسے شخص کو گرفتار پولیس نے کیا ہے جو فرضی داروگا بن کر لوگوں سے وصولی کرنا تھا دربنگا کے تھانے میں موڈھا کے کھڑے اس شخص کو پولیس نے فرضی دوروگا بننے کے آروپ میں بیہار پولیس نے گرفتار کیا ہے پولیس کی نوکری نہ لگنے پر آروپی نقلی سب انسپیکٹر بن کیا اور وردی پہن کر لوگوں پر راپ دکھاتا تھا اتنے نئے آروپی پر پولیس کی وردی پہن کر یاتیت نیم توڑنے والوں سے عوید وصولی کرنے کا آروپ ہے پکڑے کا یہ وقت کی پہچان اشک کمار ساکھ کے روپ میں ہوئی ہے آروپی منیگاچی تھانا شیطر کے جگدیشپور گاؤں کا رہنے والا ہے پولیس کا کہنے کی آروپی کو پکڑنے کے لیے کئی دن تک اس کا پیچھا کرنا پڑا